اسلام علیکہ یا ابا عبداللہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ مبارکہ رمضان کے چھبیس میں دن کے روزے کی دعا اللہم اجعل سعی فیہم اشکورا وظنبی فیہ مقفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا عصم السامعین اس دعا کی تلاوت کا ثواب یہ کہ قیامت کے دن منادی ندہ دے گا کہ خوف نہ کرو اور ڈرو مت کہ پروردگار نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے چھبیس میں روزے کی ثواب کو اللہ کے رسول نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ اللہ تم پر نگاہ رحمت کرے گا قتل اور اموال کے علاوہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا اور ہر روز ستر مرتبہ تمہارے گھر کو غیبت جھوٹ اور تحمد سے پاک فرمائے گا معاف کر رمضان کے مسائل کے عنوان سے مسئلہ اگر ایک شہر میں چاند کی پہلی تاریخ ثابت ہو جائے تو کیا دوسرے شہروں میں بھی جن کا افق ایک ہو پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے جواب آیت اللہ خمینی آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنائی کی نگاہ میں دوسرے شہروں میں جن کا افق ایک ہو مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہے آیت اللہ خوئی کے نزدیک چاہے افق ایک ہو کہ ایک نہ ہو اگر دو شہروں یا ملکوں کی رات مشترکہ ہو چاہے ایک میں رات کی ابتداء اور دوسرے میں رات کا آخری حصہ ہی کیوں نہ ہو پہلی تاریخ دوسرے شہر میں بھی ثابت ہو جاتی ہے اور اگر رمضان کے چھبیس میں رات کے آمال مولای متقیان علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں اس رات میں اگر کوئی انسان آٹھ رکت نماز پڑھے گا تو اس کے لیے آسمان کے سات دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کی دعا قبول ہوگی جو کچھ اس کے لیے ثواب ہے اور خدا کے پاس اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اس رات میں غسل بھی بیان کیا گیا اور اللہ کا رسول اس رات میں یہ دعا تلاوت کیا کرتے تھے اور اللہ کا رسول اس پڑھے گیا اور ستائیسویں شبِ ماہِ رمضان شبِ قدر کے اعتبار سے عالمِ اسلام میں منائی جاتی ہے روایات کے اعتبار سے جو تاق راتیں آخرِ عشرے میں ہیں یعنی کہ اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس، انتیس ان راتوں میں شبِ قدر کو تلاش کیا جانا چاہیے جو عامال شبِ انیس میں بیان کیا جا چکے مشترکہ عامال شبِ قدر کے انوان سے اس رات میں شبِ ستائیس میں انجام دینا انشاءاللہ بہتر ہے کہ پروردگارِ عالم اس رات کے عامال بھی قبول فرمائے سورِ ملک سورِ ملک کا نام سورِ مانِ عذاب بھی عذاب کو روکنے والی اس کا نام واسیہ اور منجیہ بھی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق یہ سورہ اپنے پڑھنے والے کو عذابِ قبر سے بچاتی ہے رسولِ خدا نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص سورِ ملک کی تلاوت کرے گا وہ ایسے ہوگا جیسے اس نے لائلت القدر میں شبِ داری کی ہو اگر کوئی شخص اکتالیس مرتبہ سورِ ملک کی تلاوت کرے گا تو اس کی تمام مشکلات حل ہوں گی اور حاجات پوری ہوں گی پروردگار سے التماث کے خدا ہم کو ماہِ مبارک رمضان کی دعا اور ماہِ مبارک رمضان کی تلاوتِ قرآن کا شوق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ